اکثر ماری چینل پر آنے والے کمنٹس میں سب سے زیادہ یہی کمنٹ ہوتیں گے دیدی ہمارے ہیئر پال کے پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کو یہ ایسا نسکہ بتائیے جس سے ہمارے ہیئر پال کے پرابلم جو ہے پوری طریقے سے ختم ہو جائے ایسا لگتا ہے گنجے ہو جائیں گے تو آج میں آپ سبھی کے ساتھ یہ ایسا میزیکل نسکہ شیئر کرنے جاتے ہیں جس سے اگر آپ میرے بتائی ہوئے طریقے سے یوز کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کے بال لوگ سے یہ جو بال جھڑنے یہ پرابلم میں یہ ختم ہوگی بلکہ آپ کے بال بہت زیادہ سلکی شائنی سموتھ ہو جائیں گے بالوں میں آپ کو نئی گروتھ ہوتے ہوئے دکھائی دے گی لیکن یہ من سوچے گا کہ ایک بار یوز کریں گے تو یہ پرابلم آپ کی سالف ہو جائے گی اسے آپ کو ریگولر کم سے کم ون منت تک یوز کرنا ہی کرنا ہے اور بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے اس سے سپیشلی میں نے یوز کیا ہے اگر آپ کے آگے سے بال چلے گئے ہیں تب بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سر کے ماتھیں پیسے لو بھی زیادہ اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی بنانے میں اور آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کسے کسے دنوں کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور لڑکے اور لڑکیا کوئی بھی اسے یوز کر سکتے ہیں ہم نے اس میں آدھا کپ کے قریب یعنی کی سمجھ لیچے ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے آپ اپنی ضرورت کے ساتھ سے دیکھ لیسے اور اس میں یہ سوکھی ہوئے کڑی پتے لینے اگر آپ کا فریش کڑی پتہ ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ضرور نہیں کہ سوکھا ہوا ہی چاہیے تو اس میں ہم نے سوکھے ہوئے کڑی پتے ایڈ کیے ایک پیاس سلائس میں کٹ کر کے کیونکہ اگر آپ سلائس میں کٹ کر کے کرتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی اچھا آتا ہے اس میں ساری جس میں جس میں گوڈ پروپٹیز ہے وہ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے اور میں باقی کی چیچوں کا آپ کو اس کا بیری فیٹ بھی بتاؤں گی کہ ہم نے اس میں کیا چیز کیوں ایڈ کی ہے تو پیازو ہوتا ہے اور کڑی پتہ جو ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس میں بہت ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالوں کی گروہت کو بڑھاتا ہے اور جو ہیئر پال ہوتی ہے اس کو کٹرول میں کرتا ہے تھرڈ ایک لیٹینٹ جو ہم اس میں ایڈ کریں وہ ہے میتھی دانا میتھی دانے میں وہ سب ہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بالوں کی گروہت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے میتھی کی چھوٹے چھوٹے دانے میں ویٹائمین اے ویٹائمین کے ویٹائمین سی آئرین کیلشیم اور فولیک ایسیڈ ہوتا ہے جو بالوں کے لیے بہت زیادہ پاہدے مند ہوتا ہے میتھی میں جو گھڑ پائے جاتے ہوں بالوں کی اچھی گروتھ کے لیے بالوں کی اچھی لیندھ کے لیے اور بالوں کے ہیئر پال کی پروپلیم کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں تو ایک چمچ ہم نے اس میں میتھی دانا ایڈ کیا ہے اور سب سے مین چیز اب ہم جو ایڈ کریں گے جو اس میں یعنی کہ سمجھ لیے میجک کی طرح کام کرتے ہیں جادو کی طرح کام کرتے ہیں وہ ہے یہ اور یہ ہے کافی پاوڈر آپ کسی بھی برائنٹ کا لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں یوز کر رہی ہوں وہ ہی آپ کو لینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کافی پاوڈر کیا کام کرتے ہیں کافی پاوڈر آپ کے بالوں کو عمرے سے پہلے سفید ہونے سے بچاتا ہے اور اگر آپ کے بال سفید ہو بھی چکے ہیں تب بھی آپ اسے یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کے کلر میں آپ کو فرق آتے ہوئے دکھائی دے گا لیکن ریگولر یوز کرنا ہوگا یہ من سوچے گا کہ ایک بار یوز کریں گے تو ریزلٹ آ جائے گا بہت اچھا آ جائے گا ریزلٹ آئے گا آپ کو پرسٹ ٹائم میں ہی آپ کو دیکھے گا کہ آپ کے جو بال ہیں نکلتے تھے بینا بجے وہ بند ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کو اسے ریگولر یوز کرنا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنے ٹائم یوز کریں جب تک ہم نے یوز کیا تب تک تو ہمیں اچھا ریزلٹ ملا لیکن ہم نے جیسے اس کو چھوڑ دیا اس کی بکر دیا ویسے ہمارا جو ہے ریزلٹ وہ چلا گیا یعنی کہ بابا سے ہماری پرابلم جو سٹارٹ ہو گئی تو بھائی آپ کو چیزیں یوز کرنے میں کیا پرابلم ہے یعنی کہ آپ مہنگے مہنگے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں جب دو ہزار کی چار ہزار کی کریم لاگے یوز کرتے ہو تو تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن ہوم ریپوٹی جو آپ گھر پر تیار کر سکتے ہو اس سے آپ کو اچھا ریزلٹ بھی ملتا ہے تب بھی آپ لوگ اس کو یوز نہیں کرتے ہو تو یہ غلط بات ہے آپ کو یوز کرتے رہنا چاہیے اور جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں رائس رائس آپ کسی بھی قولیٹی کا لے سکتے ہیں ایک چمچ اس میں آپ کو رائس ایڈ کرنا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ چاول کا جو مار ہوتا ہے وہ بالوں کے لئے کتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں میں جو دو موہے بالوں کے پرابلم ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے ساست بالوں کو تھوڑا ہیلدی بناتا ہے تھوڑا نہیں میں کہوں گے بہت زیادہ ریزلٹ ملے گا اور میں بول چکتے ہیں آپ کو اپنے بالوں کی ہر پرابلم سے چھٹکارہ بھی مل سکتا ہے بہت ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو اسے ریگولر یوز کرنا ہے وہ جب بھی آپ سرد ہونے جا رہے ہیں ویق میں آپ جتنے بعد سرد ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اسے لگانا ہوگا چار پانچ گھنٹے اسے اپنے بالوں میں لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو شیمپو کر لینا جو بھی شیمپو آپ یوز کرتے ہیں اور اب دیکھیں یہ آدھا ہو چکا ہے کریں ہمیں اسے پندرہ بیس منٹ ہی پکانا ہے تاکہ جتنے بھی گوڈ پروپٹیز ان سب چیزوں کی وہ اس میں بہت اچھی طریقے سے آ جائیں جو پانی ہے اور ہمیں کیول پانی ہی یوز کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو بھی ہمیں فیکنا نہیں میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی کہ ان سب چیزوں سٹور کر کے کیسے رہ سکتے ہیں آپ اسے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں پھول گئی ہیں جو میتھی تانہ ہوتا ہے جب آپ اسے وائل کرتے ہیں تو اسی طریقے سے پھول جاتا ہے تو آپ کیس کو ہم بند کر دیں گے اور اسے ایک کٹوری میں نکال لیں گے اس میں آپ چاہیں تو کوئی اوائل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اوائل یوز کرتے ہیں نورمیلی وہ اوائل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو مسترڈ اوائل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوکونٹ اوائل آملا کتے لگا جو بھی اوائل لگا سکتے ہیں اور اسے اس طریقے سے ایک سپری بوٹل میں آپ چاہیں تو شپٹ کر سکتے ہیں یا پھر کوٹن بول کی ہیلپ سے بھی اپنے بالوں میں اچھی طریقے سے جڑوں میں جانا بہت ضروری ہے بالوں کی لیندھ میں اور جڑوں میں اچھی طریقے سے اپلائی کیسی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میں اسے کس طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں لگانا بہت ہی آسان ہے اور بنانا بھی آسان چھلنی میں چھانا چاوال میتھی دانا اور پتے تھے اگر چاہیں تو مکسی میں گرینڈ کر ایک سمودھ ہیئر ماسک بھی بنا سکتے جسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہاں یہ چیز ہے کہ بہت ہی زیادہ سمودھ کر نہ تو آپ کے بالوں پسے گا یہ پرابلم ہوتی ہے پھول کی پرابلم ہو رہی اوپر سے کوئی ماسک اپلائی کر جو بالوں میں اور زیادہ پسے جس بہت گھسا آتا ہے تو اس لئے سب سے پیس ہے اس طریقے سے آپ سیرم بنائی ہے اور اس کو کم سے کب چار پانچ گھنٹے لگا کر لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولی گا اور ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کی دے گا love you all